ری سائیکلنگ یونٹ نہ لگانے پر زلعی انتظامیہ کا ایکشن سرویس ٹیشن مالک آگ بگولہ بیش کیا سخت ری ایکشن شٹر پر چسپا نوٹس اتار پھینکا پاؤنٹ تلے مسل دیا آؤٹ فال لوڈ پر واقع سرویس ٹیشن کے تعلے بھی کھول دیئے مقدمہ درج کرائیں گے ڈی سی سالے کی لاہور نیو سے گفتگو چھ ماہ تک سزا ہو سکتی ہے ازر صدی ایڈوکیٹ جون دھام سے شادی کی تیاریاں دھری رہ گئیں شادی ہالز بند بوکنگ ہولڈرز کی آخری امید بھی خاتم تین گھنٹے سرب مہر شادی ہالز کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی میٹرو پولیٹن کورپریشن نے صاف انکار کر دیا ریگلریزیشن مکمل ہونے پر ہال کو ڈی سیل کیا جائے گا چیف آفیسر ایم سی ایل شادی ہالز کے بعد بڑے ہوتیلز کی بھی شامت آ گئی غلدی آزمہ اور انٹی کرپشن کی مشترکہ کا روائی غیر قانونی مارکیز پی سی او ہٹیل کو چونتیس لاکھ ہواری ہٹیل کو چودہ لاکھ چرمانہ کھانا ضائع ہونے سے بچانے کی قانون سازی نہیں ہوئی شادیوں دیگر تقریبات اور گھروں کا اضافی کھانا ضائع ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں زائد کھانا ضائع کرنے کے خلاف درخواست عدالت کا کھانا بچانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم وفاقی حکومت پورٹ آثورٹی سے جواب طلب کر لیا دہشتگردوں کو واضح پیغام ہم ڈرنے والے نہیں جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملک کا تحفظ جقینی بنائیں گے دہشتگردی کے خاتمے کا عظم کر رکھا ہے شہدہ کی قربانی لا زوال ہے آئی جی پنجاب کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو یادگار شہدہ پر حاضری پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی سانحہ چیرنگ ٹوز کے شہدہ کو بھرپور خیراج اقیدت پیش سب گھر والوں کا بندوبست کر کے احمد موبین شہید ہو گیا مجھے تنہا کر گیا شہید کیپٹن احمد موبین کی بوڑی ماں اپنے لختے جگر کو یاد کر کے عشقبار دبی اور غمگین آواز میں اپنے بیٹے کی جدائی کی داستان لاہور نیوز کو سنائی بڑا فقر محسوس ہوتا ہے جب اپنے بیٹے کا نام شہیدوں میں سنتی ہوں احمد موبین کا بچپن اور زندگی کا ہر موڑ عالی تھا شہید کی والدہ کی گفتگو قسمت کا دھنی تھا اللہ ہر ماں کو ایسا بیٹا دے شہدائی چیرنگ کراوس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الہمرا میں سیمینار ٹرافک وارڈنز سمیت شہریوں کی کسی اعتادات میں شرکت احمد موبین کی اہلیہ خطاب کے دوران آبدیدہ سیمینار میں موجود لیڈی ٹرافک وارڈنز کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تالیا مجا کر شہید کی خدمات کو سراہا سی ٹی اولیا قتل ملک کی کیولی گراؤنڈ میں شہید احمد موبین کی قبر پر بھی حاضری سانیہ چیرنگ کراوس کے مقام پر شمع روشن شہدہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش سانیہ صاحب وال پنجاب حکومت کا جی آئی ٹی کو انیس فروری تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی زیر سدارت آلہ سطح کے جلاس میں جی آئی ٹی کی تحقیقات کا جائزہ جوائنٹ ایکشن ٹیم ریپورٹ جمع کرانے ہائی کو بار بزابطہ اگاہ کرے گی جی آئی ٹی تحقیقات میں اہم پیش رکھ موقع سے ملنے والے خول پولیس حلکاروں کی بندوقوں سے میچ کر گئے واقعے کے اہم شائنی شاہدین ڈاکٹر ندیم بھی شامل تفتیر زیشان کا دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ تھا خلیل اور اس کی فیملی بلکل بے گناہ ہے وزیر طلاب کا دعویٰ پیازل حسن چوہان کا شہباز شریف پر بھی تنقید بولے شہباز شریف کو خوشی سے چیرمین ای پی سی نہیں بنایا اپوزیشن اسمبلی کے معاملات روک رکھے تھے اب دودھ کی رکھوالی پر بلہ بیٹھ گیا تو خود شرم کرنی چاہیے ڈیپ میں گرفتار علیم خان بھی پنجاب اسمبلی آئیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلا سٹھارہ فروری کو طلب کرنے کی تجویز علیم خان کے پروڈکشن آرڈر سمیت دیگر مساودات پیش کیے جائیں گے محکمہ قانون نے سمدی وزیرعالہ پنجاب کو بھیجوا دی نیا بلدیاتی نظام کیا ہے؟ کیسا ہوگا؟ وزیر بلدیات بشارت راجہ حرکت میں آگئے پولے بلدیاتی داروں میں بے یقینی جلد ختم کریں گے سیکیرٹری بلدیات سے نیا مساودہ منگوالیا کوشش ہے کہ جلد جتنا ممکن ہو قانون منظور کروانے پنجاب حکومت کا کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام کے نام پر بھی یو ٹرن بارہ عرب کے ترقیاتی منصوبے صرف مخصوص حلقوں تک محدود پنج صرف حکومتی اور اتحادی عراقین کے حلقوں میں خرچ ہوں گے شہر میں نئے ترقیاتی منصوبے بھی سوچ بچار سے شروع کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ کے حکامات پر چار رکھنی کمیٹی قائم کمیٹی منصوبہ کے متعلقہ علاقوں کی ترجیحات کا جائزہ لے گی نئے سال پر نئے ایڈمیشن کرنے دو پیف پارٹنر سکول انتظامیہ مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن دفتر کے باہرے تجاجی مظاہرہ حکومت نے نہ واجبات ادا کیے نہ ہی نئے داخلوں کی اجازت دی پیف پارٹنر سکولز پر آیت پاوندی فوری ہٹائے جائے مظاہرین کا مطالبہ غیرت کے نام پر ہوا کی ایک اور بیٹی قتل مانگا منڈی میں اٹھارہ سالہ لڑکی کے قتل کا ڈراؤپ سین لڑکی کے والد اور بھائی نے اٹھارہ سالہ شمہ کو قتل کرنے کے لیے ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی والد نے فائرنگ کر کے بیٹی کو قتل کیا اٹھارہ سالہ شمہ کے والد زلفکار اور بھائی ندیم نے اعترافے جرم کر لیا ترجمان پولیس واردات میں استعمال ہونے والا پسٹل برامر سستے رمضان بازاروں میں کروڑوں کی حیرہ پھیری مہکمہ انٹی کرپشن نے گڑھوڑ کی تحقیقات شروع کر دی بوگس بلز کے سریعے 38 کروڑ کی ادائیگیوں کا انکشاف سال دوزار سترہ اٹھارہ میں رمضان بازاروں کے لیے ٹینٹ ائرکولرز سمیت دیگر سامان کی خریداری کی تحقیقات ہوں گی مہکمہ انٹی کرپشن نے آٹھ ٹی ایم او سمیت کانٹریکٹرز کو طلب کر لیا ٹیکس دو یا کارروائی کے لیے تیار رہو سیلز کے اداد و شمار مہر پھیر پر ایف بی آر کا ایکشن سویرہ ڈپارٹمنٹل سٹور پر نوے لاکھ روپے کا ٹیکس آئید ایک ماہ میں ٹیکس ادا نہ کیا تو اکاؤنٹس منجمت کیے جائیں گے جائد آدیں اور لگزری گاڑیوں والے سرکاری ملازمین کی بھی چاند بھی ایف بی آر نے ٹیکس ادائیگی کے لیے چار سو پچاس ملازمین کو نوٹس جاری کر دیئے ٹیکس دینے کے لیے پندرہ روز کی محلت شہر کے تاجر ایف بی آر کے چھاپوں کے خلاف پھٹ پڑے مرکزی دفتر میں تاجر رہنماؤں کی پریس کانفرنس ٹیکس بار اور تاجر قیادت پر مشتمل بورٹ بنانے کا مطالبہ تاجر رہنماؤں بولے حکومت ایف بی آر کو کنٹرول کریں تاجروں کے خلاف چوڑ چوڑ کی صدائیں بند کی جائیں حکومت ہوش کے ناخون لیں نیپالی سوی ملس سیول محصال کا دور ہے لہور چیمبر لہور چیمبر آف کومس کے حدداروں سے ملاقات باہمی تیجارت معاشر اقتصادی امور پر دبادلہ اکھیال پاک نیپال معاشر تعلقات مضبوط کرنے کے لیے لہور چیمبر آف کومس کے کردار کو سراحا ہاں مقام امریکی سفیر بھی لہوری ثقافت کے دلدادا پال ڈبلیو جانز کی اپی اہلیا اور وفد کے حمراہ لہور کی سیر حضوری باغ اور شاہی قلاقہ نظارہ دی جی وارل سیٹی تھارٹی کامران لاچاری کی وفد کو بریفنگ شیش محل شاہی فن تعمیر اور دل فریب نظاروں کو سراحا فلا میں موجود قبال کی آواز نے مہمانوں پر سہر تاریخ کر دیا اپنے خوابوں کو تعبیر تک کیسے لے کر آئیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مبتی کا ایکسی کالج میں خصوصی لیکچر عملی زندگی میں کامیابی کے لیے طلبہ کی رہنمائی بولی اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا ہی اصل ہونر ہے خود کو منفرد بنانے کے لیے تعلیمی قابلیت بڑھانا ہوگی زندگی میں کامیابی کے لیے کمیونکیشن سکلز بہتر کریں دبے میں پی ایس ایل کا دھوم دھڑک کا لاہور میں بڑی سکرینوں پر براہ راست دکھانے کے لیے تیاریاں زلہ انتظامیاں گریٹر اقبال پارک گلشن اقبال پارک میں بڑی سکرین لگائے گی جہر ٹاؤن جہرانی پارک میں بھی فل سکرینز پر میچ دکھایا جائے گا چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس میں جان بچا کے چلے تو چند دہرے جنو تیرے نام لیوا ہیں بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی منصف بھی بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں فیض احمد فیض کا فیض عامجاری عظیم شاعر فیض احمد فیض کی ایک سو آٹھویں سالگیرہ ان کی شاعری اردو عدب کا قیمتی سرمایہ فیض احمد فیض کو نشان امتیاز نگاہ ریوارڈ سمیت متعدد ریوارڈ سے نوازا کیا